رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج ہم اردو کی کتاب میں سے زمزم کی کہانی پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا اس کی کہانی ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے تو یہ آپ کے لئے حروف کے ہجے لکھے ہوئے ہیں تو یہ آپ روکے اپنی خود سے لکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے حضرت اسماعیل اور حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں اللہ کے پیارے نبی تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت اسماعیل سے جا ملتا ہے جب وہ چھوٹے تھے تو اپنی امی کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو جب اللہ کے حکم سے حضرت عبراہیم نے اپنی بیوی اور حضرت اسماعیل جب چھوٹے تھے انہیں سفر پہ بھیجا آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی حاجرہ تھا تو وہ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے کیونکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ کوئی کام بھی اللہ کی ازن کے بغیر مرضی کے بغیر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو مکہ چھوڑا ہو تو وہاں پہ اس وقت پہاڑیاں تھیں ان کے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا یعنی حضرت بی بی حاجرہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا آپ مکہ میں پہنچیں جو پہاڑیاں تھیں وہاں پینے کا پانی ختم ہو گیا اس وقت مکہ میں کوئی نہیں رہتا تھا یعنی یہ خالی پہاڑیاں تھیں کوئی آبادی نہیں تھی وہاں پہ تو ایسے میں حضرت اسماعیل کو بہت پیاس لگی تھی یعنی کہ حضرت اسماعیل چھوٹے تھے کوئی آبادی نہیں تھی پانی نہیں تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی وہ پانی کے لیے رونے لگے ظاہر ہے کہ ایک بچے کو جب پیاس لگتی ہے کچھ چیز مانگنی ہوتی ہے تو وہ رو کے اس کا اظہار کرتا ہے تو حضرت اسماعیل نے رونا شروع کر دیا ابھی بھی حاجرہ کے لیے تھی انہوں نے یہ کیا کہ حضرت اسماعیل کو ریت پر لٹا دیا اور خود وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی اب یہ ہے کہ وہاں پہ دو پہاڑیاں تھی جن کے بیچ میں وہ بھاگتی تھی وہ پریشان ہو کر پانی تلاش کرنے لگی بظاہر تو پانی کا کوئی نشان نہیں تھا کوئی عبادی نہیں تھی لیکن انسان کا کام ہے آخری وقت تا کوشش کرنا تو انہوں نے اس میں مکہ میں دو انچے انچے پہاڑ تھے ایک کا نام صفحہ تھا ایک کا مروہ تھا تو آپ نے حضرت بی بی حاجرہ نے ان پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیا پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ کے پاس جاتی وہاں سے بچے کی آواز آتی تو واپس آتی بی بی حاجرہ سات بار ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک بھاگیں یعنی صفحہ اور مروہ کے بیچ میں جاتی اس پہاڑی پھر بچے کے رونے کی آواز آتی موڑ آتی لیکن ان کو کہیں بھی پانی نہیں ملا ان کو کہیں پانی نہیں ملا اسی پریشانی میں آخر اللہ نے ان کی مدد فرمائی اللہ نے اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلہ نہیں شوڑتا انہوں نے کیسے مدد فرمائی حضرت اسماعیل نے ریت پر اپنی ایڑیاں رگنی اچانک ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ پوٹ پڑا یعنی جہاں پہ حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے انہوں نے ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہاں سے اللہ میاں نے پانی کا چشمہ نکال دیا اسی لیے جب انہوں نے پانی دیکھا تو انہوں نے کہا رک جا زمزم اسی لیے اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے وہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر کیا جو کعبہ کے نام سے مشہور ہے اور آہستہ آہستہ وہاں پہ لوگ بھی آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے آج بھی یہ چشمہ مکہ میں موجود ہے اس کا نام زمزم ہے اور اس چشمے کو چار ہزار سال ہو گئے ہیں اب جو ہے پہلے اس سے ڈول سے پانی نکالتے تھے حرم کے نیچے پھر گومیٹ نے سیڑھیاں بنا دی پھر اس کو پکا کیا گیا اب موٹر کے ذریعے اس میں سے پانی نکالتے ہیں لیکن پہلے جو ہے وہ اس میں سے ڈول کے ذریعے خود کھینچ کے پانی نکالا جاتا تھا اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے کہا یقیناً صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں حج کے دنوں میں یا بہج ہوتا ہے ویسے اس کا تواف کیا جائے تو عمرہ کہلاتا ہے اور اب وہاں پہ صفہ اور مروہ جو ہیں وہ بھی حرم کے اندر آ گئی ہیں صرف ان کی نشانی کے طور پہ ایک سائٹ پہ تھوڑی سی پہاڑیاں ہیں تو آب زمزم کی یہ خوبی ہے کہ اس میں شفاہ ہے اس کو قبلہ روح ہو کر پینا چاہیے کھڑے ہو کر کینا چاہیے اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا چار ہزار سال سے اس کونے سے پانی آ رہا ہے یہ آب زمزم پینے کی مسنون دعا ہے اور ساری دنیا میں حاجی آب زمزم لے کے جاتے ہیں تو اب آپ کے کچھ سوال ہیں ان کے جواب دیکھ لیتے ہیں آپ دوبارہ سے بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں شروع سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے شاہ باش یاد کر کے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی نصر تھے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے ساتھ سفر پر گئے ہاں دیکھیں وہ چھوٹے تھے اس وقت تو اپنی والدہ محترمہ بی بی حاجرہ کے ساتھ سفر پر گئے پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کی مدد کیسے کی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑ تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی مدد کی وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جو زمزم کہلاتا ہے اب ارکان جوڑ کر الفاظ بنائیں آپ کی بک میں کچھ ارکان دیا ہوئے ہیں ان کو جوڑ کر الفاظ بنائیں جیسے بیٹے بے یہ بے تے یہ تے جب اس کو لکھیں گے تو بن جائے گا بیٹے پانی پے الفانون یہ نی جب اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا پانی اسی طرح رے اور تے ریت جب اس کو ملا کے لکھیں گے تو یہ کے دو نکتے آ جائیں گے میری میم یہ میں ری یہ ری تو اس کو ملا کے لکھیں گے تو میری بن جائے گا اور یہ ہے نیچے جیسے پانی کے نیچے مچھلی ہوتی ہے نیچے نون یہ نیچے یہ چے نیچے اب یہ ہیں واو نون گناہ لگا کر جمع بنائے جیسا جیسے بیٹا سے بیٹوں تو یہ تین لفظ دیا گیا ہے نبی پہاڑ اور نام ان کے آگے ہم واو اور نون گناہ لگاتے ہیں نبیوں بن جائے گا پہاڑ سے پہاڑ ہوں اور نام سے نام ہوں تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں جیسے بیٹوں پہاڑ سے پیش کی گئی ہے جیسے بیٹوں پہاڑ سے پیش کی گئی ہے تی جیسے بیٹوں پہاڑ سے پیش کی گئی ہے